محترم جناب دشنو مصطفی صاحب بارگاہ مولا میں نمنظوم نظان احیرت پیش کر رہتا ہیے میں بلا کسی تمہید مرتبارہ گزارش کے طوالی جناب مولانا شرن نقمی صاحب کو تشریف لائیں وہ بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نظان احیرت پیش کر رہتا ہوں کہ جو لکنو کے لطیف لہجے میں حق ممبر نبھا رہا ہو جو لکنو کے لطیف لہجے میں حق ممبر نبھا رہا ہو شرر یہ سچ ہے زمانے بھر میں تمہارا ہمسر کوئی نہیں تھا توجہ جو لکنو کے لطیف لہجے میں حق ممبر نبھا رہا ہو شرر یہ سچ ہے زمانے بھر میں تمہارا ہمسر کوئی نہیں تھا کرم تا تم پر جناب اتھر خدا کی پاکیزہ آیتوں کا خطیب تو تھے ہزار لیکن خطیب اکبر کوئی نہیں تھا خطیب تو تھے کرم تھا تم پر جناب اتھر خدا کی پاکیزہ آیتوں کا خطیب تو تھے ہزار لیکن خطیب تو تھے ہزار لیکن خطیب اکبر کوئی نہیں تھا اور امسال مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ چودہ سو برس مکمل ہو گئے ہیں مولا سجاد کی آمد کو میں حضرت کرتا ہوں دو تین شعر اور بس یہی سے آپ سے ادازت چاہوں گا ایک سلاوات اور میں ہوتی ہے ایک حبی مسئلہ تھا کہ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا حاضرت کرتا ہوں کہ خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا خاموشیوں کو اتنا سردار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا شبیر کے شسمہ ہے مجاہد علی ازغر دشمن سے تکلم کا بھی حق چھیل لیا ہے اب فوش دمگار کی حض بھی نہیں سکتی تو نے تو تبسم کا بھی حق چھین لیا ہے اب فوش دمگار کی حض بھی نہیں سکتی تو نے تو تبسم کا بھی حق چھین